بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ساتھ فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے نو لیگ کے خلاف آج گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے سی سی پیو لہور کی طرف اور یہ بدنامے زمانہ تیفی بٹ گروپ جو لہور میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں تیفی بٹ گروپ اور ٹیپو ٹرکوں والا اور یہ بڑے جو ڈان تھے اور جن کو میاں فیملی شریف فیملی کی جو مکمل سپورٹ حاصل تھی اور ان کے ذریعے یہ مختلف زمینوں پر قبضے کروانے میں ملوث تھے ایک تو تیفی بٹ گروپ کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی ہے اور ان کی اربو روپے کی جو پروپرٹی ہے وہ سرکار نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اسی طرح دو اور رہنماں ہیں رانہ مبشر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماں ہیں اور ممبر ہیں جو اسمبلی کے اور ساتھ سیف رحمان کھوکر یہ دو لوگ ان کی کہنہ میں ایک پروپرٹی ہے دو سو کنال کی جس کے اوپر آج صبح صویرے دعویٰ بولا گیا ہے اور وہ بھی واقضار کروائی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد سی سی پیو لاہور نے ریپورٹ جاری کی ہے وہ بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک بڑا جو ایک کامیابی ملی ہے پاکستان کو اقوام متحدہ سے پاکستان کا جو موقف تھا کہ بھارت افغانستان میں پاکستان کے خلاف کاروائیاں کروا رہا ہے اور افغانستان میں جتنے بھی گروپس ہیں وہ بھارت کے سر پر اور بھارت کی وجہ سے پاکستان میں یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کرتی ہو جو ریپورٹ جاری کیا اقوام متحدہ کی منیٹرنگ ٹیم نے سلامتی کانسل کے لیے تیار جو ستہائیسویں ریپورٹ ہے وہ جاری کر دیا جس میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھارتی حمایت پر جو افغانستان سے دہشتگردی ہے پاکستان میں اور جو دو ہزار بیس میں نئے گروپس بنائے گئے ہیں اور نئے لوگوں کو فنڈز کیے گئے ہیں وہ ساری ریپورٹ انہوں نے آج جاری کی ہے اسلامتی کانسل کو اس میں یہ کہا گیا ہے یہ ستہائیسویں ریپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو دہشتگرد گروپ ہیں وہ تحریک طالبان گزشتہ تین سال تین ماہ میں گزشتہ سال دو ہزار بیس میں تین ماہ میں سو سے زائد سرد پار حملوں میں یہ ملووث تھے اور تحریک طالبان پاکستان جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کے دشمن ہے کی طرف سے دہشتگردی کے لاکھ خطلات سے مسلسل اگاہ کیا جاتا رہا لیکن افغانستان نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی ٹی ٹی پی کے جو منقسم دھڑے تھے ان کو بھارت کی حمایت سے افغانستان میں دوبارہ اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو بھارت بقاعدہ فنڈز کر رہا ہے یہ ستائیسویں ریپورٹ جو سلامتی کانسل کو جاری کی گئی ہے قوام متحدہ کی طرف سے اس میں یہ ساری ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق پانچ دشتگرد گروپ نے جولائی اور آگاست دوہزار بیس میں ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی جس میں ان کے نام بھی دیئے گئے ہیں شہریار مسعود گروپ ہے جماعت الاحرار حضب الاحرار امجد فاروقی اور عثمان سیف اللہ گروپ یہ وہ گروپ ہیں جنہوں نے ٹی ٹی پی میں شمولیت حاصل کی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر جو ڈیٹیل ہے جو بھارت کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت اس سارے گروپ کو نہ صرف فنڈز کر رہا ہے بلکہ وہ ٹی ٹی پی کو جس کی جو ایک ہزار کے قریب جنگجو تھے جن کے پاس اس وقت پانچے ہزار جنگجو ہو چکے ہیں ٹی ٹی پی کے پاس اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ درپیش ہے افغانستان سے اور جس کے پیچھے بھارت ہے آپ کو بتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آئر نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی اور اقوام متحدہ کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ بھارت کیسے افغانستان سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے اور وہ مختلف گروپ کو یہ جو سپورٹ فراہم کر رہا ہے فنڈز بھی اور اسلہ بھی اور ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے یہ گزشتہ سال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان نے مراسلہ جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت پشت بنائی کر رہا ہے تحریک طلبان پاکستان کی اور جماعت الاحرار کی تو اس پر اب یہ رپورٹ سلامتی کانسل کو بھیجی گئی ہے اور یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان کا موقف بھارتی دہشتگردی پر بھی اب دنیا میں سنا جا رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے سی سی پیو لاہور کی طرف سے جو نون لیگ مافیا کے خلاف ادوار کی دن کاروائی ہوئی ہے اور یہ بڑی کاروائی ہے میں اس کو اس لیے بڑی کاروائی کہوں گا کہ ایک تو جو کہنا میں دو سو کنال اور یہ کمرشل پراپرٹی ہے جس کے بارے میں جو ایس پی موڈل ٹاؤن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ کم از کم دس سے پندرہ ارب روپے ہے جو یہ زمین آج واگزوار کروائی گئی ہے یہ محمد بوٹا جو فرنٹ مین تھا رانہ مبشر کا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمائے ہیں اسمبلی کے میمبر بھی ہیں اور سیف و رحمان کھوکھر بھی سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے جب انٹی کرپشن نے ان کے خلاف مقدمات درش کیے تھے اور جب انٹی کرپشن نے یہ کہا تھا کہ دو سینئر رہنمائے اور میمبر اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ قبضہ مافیا کی پشت منائی پر ہیں اور قبضہ مافیا کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں اور قبضہ مافیا کے لیے جو جو ہر طرح سے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں ملووث ہیں اور محمد بوٹا کا نام آیا تھا اس میں محمد بوٹا کو بھی نامزد کیا گیا تھا ایف ای آر میں رانہ مبشر کو بھی اور سیف الرحمان کھوکر کو بھی آج جب صبح صویرے انٹی کرپشن نے ساتھ ال ڈی اے کی ٹیمیں تھی ساتھ انٹی انکروچمنٹ کی ٹیمیں تھی اور ساتھ سی سی پی لہور کی ٹیمیں تھی جب دھاوا بولا گیا ہے تو وہاں پر پہلے جو رانہ مبشر اور ان کے لوگ ہیں انہوں نے آگے پولیس کے سامنے رکافٹیں کھڑی کی ہیں پولیس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے بعد میں پولیس نے جب آپریشن کیا اور جب ڈنڈا شروع کیا تو اس ڈنڈے کے خوف سے پھر وہ سارے لوگ باگ گئے اور پولیس نے دو سو کنال سرکاری ارازی واقزار کروا لی ہے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو غیر قانونی طور پر جس کے اوپر قابض تھے جن کے پاس کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی نہیں تھا اس زمین سے ریلیٹڈ بس ان کو نوازہ جاتا تھا اور یہ جو سرکار کی زمین تھی اس کو جو ہمارے سابقا ادوار میں جو حکمران گزرے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ابا اجداد کی زمین ہے پاکستان کو بھی وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے کہ یہ وراثت میں ملے تو وہ کہہ دیتے تھے اپنے کسی جاننے والے کو کہ یہ پانچ اکڑ آپ سنبھال لیں آپ اس کے اوپر جو بنانا چاہے آپ کی ہے بس آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا ان کو کیا لگا تھا کہ ان کے اوپر زوال بھی آئے گا کوئی ان سے پوچھنے والا بھی آئے گا کوئی ان کے اخلاف کاروائی کرنے والا بھی آئے گا کوئی ان کو جلوں میں بیجنے والا بھی آئے گا ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اگر ان کے وہم و گمان میں ہوتا تو یہ اڈھاروی ترمیم بنا رہے ہوتے کہ بھئی یا آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور ہم حکومت میں ہوں گے یا ہم حکومت میں ہوں گے اور آپ اپوزیشن میں ہوں گے ہم ایک دوسرے کے خلاف کاروائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اپوزیشن اور نہ اپوزیشن حکومت کے بغیر چل سکے گی نہ حکومت اپوزیشن کے بغیر چل سکے گی اور انہوں نے اپس میں ایک مکمکہ کیا تھا لیکن حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا اور اللہ نے دیکھا ہے کہ آج دونوں بڑی جماعتیں جنہوں نے اتنا عرصہ پاکستان کے پر حکمرانی کی ہے اب ان کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور ان کے پاس کوئی اپوزیشن نہیں بچی رانہ مبشر اور جو لیگی رہنما ہے انہوں نے اس کاروائی پر یہ کہا ہے کہ جو یہ پروپرٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طریقے سے غیر کاملی اپریشن کرنا بلکل زیب نہیں دیتا پولیس کو اور سی سی پی اور لہور صرف اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں اور عمران خان کو ہی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور یہ ساری کے ساری نو لیگ کے خلاف ایک دشمنی نکالی جا رہی ہے یہ کہنا تھا رانہ مبشر اور سی فرمان خوکر کا ایس پی موڈل رون کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دو سو کنال پر جو قبضہ کیا ہے وہ دو سو کنال پر قبضہ ساتھ ہی ہم نے وہ ساری اس کی بانڈری لین لگا دی ہے اور اب اس جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے جگہ جگہ بورڈ عویزہ کر دیا گیا ہیں کہ یہ رقبہ سبائی ملکیت ہے پنجاب کی ملکیت ہے اور اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس بابت ناصر بن کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ جب آج گیا ہے تو محمد بوٹا بھی فرار ہو گیا تھا اور آنہ مبشر اور کمپنی میں اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ کوئی مین جو آدمی تھا وہ گرفتار نہ ہوا جو باقی لوگ تھے ان کے کہنے پر جو صرف اور صرف آگے پولیس کو روکنے کے لیے یا رکابٹن ڈالنے کے لیے آئے تھے وہ پھر بھاگ گیا جب پولیس نے ڈنڈا شروع کیا تو یہ آج ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تیفی بٹ جو گینگ ہے یا جس کو آپ گروپ کا نام دے سکتے ہیں یہ شریف خاندان کا اور اسپیشلی نواز شریف کے بڑے منظور نظر ان کو سمجھا جاتا ہے لہور میں اور یہ جو لہور میں ہم نام سنتے ہیں ایک ٹیپو ٹرکوں والا ہے اس کا نام آتا ہے اس کا ایک گینگ ہے پھر یہ تیفی بٹ گروپ ہے ان کا ایک گینگ ہے پھر یہ کھوکروں کا ایک گینگ تھا منشہ بام تھا یہ سارے لیکن یہ اندر سے ایک ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو جڑنے والی جو چیز ہے وہ ان کی اصل ہے اور وہ ان کی اصل ہے شریف خاندان کے ساتھ ان کا تعلق اور نولوی کے ساتھ ان کی جو مراسم ہیں ٹیفی بٹ نے ایک کثیر المنظرہ امارت بنائی ہوئی تھی اور ایک پلازہ بنایا ہوا تھا کشمیری گیٹ لہور میں جو اندرونے لہور ہے جو وال سٹریٹ ہے اور جو اندرونے لہور ہے اس میں کشمیری گیٹ کے پاس ایک کثیر المنظرہ امارت بنائی ہوئی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تین سے چار ارب روپے کی پروپرٹی تھی جو وہاں پر پلازہ بنایا تھا ٹیفی بٹ اینڈ گروپ نے ان کے بارے میں سی سی پی او لاہور نے جو ریپورٹ جاری کی ہے سی سی پی او لاہور یہ لکھ رہے ہیں کہ بدنامہ زمانہ ٹیفی بٹ گروپ کے خلاف کاروائی کر کے ان کا جو کثیر المنظرہ امارت تھی وہ کیونکہ غیر قانونی تعمیرات تھی اور وہ نہ ان کا کوئی نقشہ پاس کروایا گیا نہ اس کی منظوری لی گئی اور نہ وہاں پر اجازت تھی اتنی بڑی تعمیرات کی انہوں نے وہاں پر تعمیرات کی اور اتنا عرصہ کاروبار کرتے رہے اور وہ دکانیں آگئے انہوں نے مزید فردر جو مختلف لوگوں کے دی تھی اور یہ آپ دیکھیں کہ کیسے یہ جو تاجر گروپ ہیں یا جو تاجر جو بڑی جو تنظیمیں ہیں ان کے پیچھے لاہور میں یہ بڑے مافیاز بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کے مختلف جگہوں پر جہاں پر انہوں نے اپنا جو سمان ہے یا وہ گدام بنائے ہوئے تھے وہاں سے اسلاح ملا وہاں سے کیا کچھ نہیں ملا تو یہ لوگ بات کرتے ہیں اور آج ان کے خلاف بھی کشمیری گیٹھ پر جو پلازے کو حکومتی تحویر میں لیا گیا ہے اور ان کو سیل کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں تاجر گروپ کہہ رہا ہے کہ بڑی ذاتی ہو رہی ہے تاجروں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ابھی تیفی بٹھ کا تاجروں سے کیا تعلق ہے خدا کا خوف کریں اور آپ تجارت جیسے مقدس پیشے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں تو یہ آج کے دن دو بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں سی سو پیو لاہور کی طرف سے نون لیک کے خلاف اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور اب انشاءاللہ لاہور میں یا پورے پنجاب میں کوئی بھی ایسی پروپرٹی نہیں ہوگی جو ہو سرکار کی اور اس کے اوپر کوئی تھرڈ پرسن کوئی پرائیوٹ بندہ قابض ہو اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد